بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارڈ نیوز میں دوستو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آزر ہوئے ہیں تو اپ ڈیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل لیکن پریس کرو چینل کو لائک کریں سفید ہے یہ ہوگا کہ نئی آنے والی اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچے گا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا آپ کمنٹ سے بھی کر پائیں گے ہم اس کا جواب بھی دیں گے آج کی اپ ڈیٹ بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنل میں پڑھے گو کہ دوبائی ائرپورٹ پہ کیا پابندیوں کا علیان کر دیا گیا ہے تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں ٹیویسٹ کے بغے چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو لوگ ویزٹ ویزے پہ دوبائی جا رہے ہیں ان لوگوں کو پہلے تو ون وی ٹکٹ لینے پڑتی تھی یعنی جو نومبر میں جا رہے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ آج دسمبر ہے تو اس لئے جو دسمبر میں جا رہے ہیں ہیپی نیوی ائر پہ تو لوگوں کو ائرپورٹ پر اگر آپ پاکستان سے جائیں یا انڈیا سے جائیں یا بنگلہ دیشی یعنی کہ کسی بھی کنٹری سے جائیں تو آپ لوگوں کو ریٹن ٹکٹ لینے پڑھے گی ون وی ٹکٹ آپ لوگوں کو نہیں لینے پڑھے گی اگر ون وے آپ ٹکر لیں گے تو آپ کو آپ کی جو فلیٹ ہے نہیں ایکسپٹ کی جائے گی آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا جو لوگ وزٹ پہ جا رہے ہیں اگر ایمریس ایئر لین کی ٹکر لیتے ہیں تو آپ کو وہی ایمریس ایئر لین کی ون وے کی بجائے ریٹرن ٹکر لینی پڑے گی کسی بھی ایئر لین کی آپ ٹکر لیں گے تو اسی پہ آپ واپس جا سکیں گے پہلے ایسا نہیں تھا ابھی نیا شو انہوں نے کر دیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو پہلے شو منی کا سسٹم ختم ہو گیا تھا دوبارہ ابھی شو منی آپ لوگوں کو کروانی ہوگی جو لوگ جائیں گے ایرپورٹ پہ شو منی لازمی ہوگی دو ہزار درہم لازمی شو منی کروانی پڑے گی جو وزٹ پہ جائیں گے اور تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے سعودی عربیہ سے آج صبح صبح ایک نیا کے سامنے آیا ہے یعنی کہ عمرے کے لئے وہ آدمی گئے تھے یعنی کہ کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں وہ نیا جو کرونا آیا ہے افریقہ میں تو اس میں وہ پایا گیا تو اس لئے سعودی عربیہ نے یعنی کہ وہ بتا رہے تھے کہ جورجیا کا ملک تھا جورجیا سے آدمی آیا ہوا تو اس لئے جورجیا کو بھی سعودی عربیہ نے جورجیا کی کنٹری کو بھی یعنی کہ بلیک لسٹ کر دیا ہے ابھی وہاں سے بھی آدمی نہیں جا پائیں گے تو اس لئے اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ بھی اور یہ جو مسلم ممالک ہیں کنٹری ہیں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اور بنگلہ دیش ہو گیا تو یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں تو اللہ نہ کرے ان آدمیوں میں یہ بیماری پائے گئی تو پھر ان لوگوں پر بھی پابندی کا ارادہ سعودی ارابیہ کر سکتا ہے تو اس لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کو ان ممالک پہ رکھے جہاں پہ آئی ہوئی ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہوگی اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور ہماری لنک بھی دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں کوئی لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے کر سکتا ہے ہم آپ کا ضرور ہیلپ کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو اچھے لگئے تھے تو لائک کرنا شار کرنا تو سکنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہوگی ہے